مدرسہ بیت العلوم کونڈوات پونے اس اوفیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھیں اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم عطا ہوگا کافر اور ظالم کے لیے دعا جائز نہیں کافر اور ظالم کے لیے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرنے والا پہلے یہ معلوم کر لے کہ جس کام کی دعا کر رہا ہے وہ جائز و حلال ہے یا نہیں مشتبہ جس میں شک و شبہ ہو جس کی حالت میں مشتبہ حالت میں دعا کرنے سے منع فرمایا گیا یا روکا نوح کو نبی کو جب اس آیت سے مشتبہ الحال کے لیے دعا کرنے کی ممانعات معلوم ہوئی تو جس معاملے کا ناجائز اور حرام ہونا معلوم ہو اس کے لیے دعا کرنا دعا کا ناجائز ہونا بدرج اولا ثابت ہو گیا جس میں شک ہو اس کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے تو جس کے بارے میں پکا معلوم ہو یہ ظالم ہے یہ قاتل ہے یہ فلانہ ہے سمجھ میں آیا ہے افراد کا جماعاتوں کا قوموں کا نسلوں کا یہ قاتل ہے ظالم ہے کھلم کھلا اس کا جرم ہو اس کے لیے دعا کریں ہو رہی یہ دعائیں دعائیں ہو رہی ہے چادریں قبول کی جا رہی ہے چڑھوائی جا رہی ہے کامیابی کی اور بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں اس سے معلوم ہوں آج کل کے مشایخ آج کل کے مشایخ مشایخ کہتے ہیں پیروں کو آج کل کے مشایخ میں جو یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ جو شخص کسی دعا کے لیے آیا اس کے واسطے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کر دیے حالہ کے اکثر ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس مقدمے کے لیے دعا کرا رہا ہے اس میں یہ خود ناحق پر ہے اور زالی نہیں ہے اور دعا ہو رہی ہے اس کے لیے کیا ہو رہی ہے یا کسی ایسے مقصد کے لیے دعا کرا رہا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے کیا نہیں ہے ہم مولانا ذرا کاروبار میں برکت دگ پہ دعا اور معلوم ہے کاروبار کیا ہے شراب شراب بیچنا جواں مٹکا ناحق اور دعا ہو رہی ہے برکت کی دعائیں ہو رہی ہیں حرام میں کوئی ایسی ملازمت اور منصب ہے جس میں یہ حرام میں مبتلا ہوگا یا کسی کی حق تلفی کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا ایسی دعائیں حالت معلوم ہونے کی صورت میں تو حرام و ناجائز ہیں ہی جب پکا معلوم ہے اگر حالت اشتباہ کی حالت بھی ہو شک والی تو حق قطحال اور معاملہ کے جائز ہونے کا علم حاصل کیے بغیر دعا کے لئے اقدام کرنا بھی مناسب نہیں لیکن پکا معلوم ہے کہ یہ حرام کرتا ہے تو پھر اس کے لئے دعا کرنا حرام ہے سمجھ میں آیا نہیں ہے مناسب مجھ میں آیا نہیں ہے آشد وكان شکر مناسب ل Titans